بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم لوگ سیٹ تھیوری کو ڈسکس کر رہے تھے ہم نے سیٹ ایڈنٹیٹیز کو دیکھا تھا اور کچھ ایکسرسائز کو سولف کر کے ہم نے سیٹ ایڈنٹیٹیز کو جو ہے وہ فردر جو ہے ڈسکس کیا تھا آج جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سیٹ ایڈنٹیٹیز کو پروف کرنا ہے وینڈ ڈائیگرامز کے ذریعے سے میمبرشپ ٹیبل کے ذریعے سے اس کے بعد جو ہے ہم نے وینڈ ڈائیگرامز کی کچھ ریل لائف میں اگزیمپل کو ڈسکس کرنا ہے فرسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے پروف کرنا ہے سیٹ ایڈنٹیٹیز کو وینڈ ڈائیگرامز کے ذریعے سے آپ کے پاس تھری جو ہے وہ سیٹ ایڈنٹیٹیز دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہم یہ ساری ڈسکس کر چکے ہیں پریویس لیکچر میں اب ہم اس کو پروف کریں گے وینڈ ڈائیگرام کے ذریعے سے فرسٹ کیا ہے کہ ای مائنس بی ایکوال تو ایڈرسکشن بی ہے آپ کو کیا ویلیو دی ہوئے ہے کہ ای مائنس بریکٹ میں ہے کیا ہے ای مائنس بی ایکوال تو ایڈرسکشن بی یعنی کہ ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی ویلیو جو ہے وہ اس کے ایکوال ہونا چاہیے اور ہم اس کو پروف کس کے ذریعے سے کریں گے وینڈ ڈائیگرام کے ذریعے سے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں آپ نے سب سے پہلے left hand side کو solve کرنا ہے آپ کے پاس کیا ہے a minus a minus b سب سے پہلے bracket کو ہم نے یہاں پہ solve کریں گے تو کیا ہے کہ a minus b کس طرح سے solve کرتے ہیں کہ وہ تمام values جو کہ a کا part ہوں گی اور b کا part نہیں ہوں گی ٹھیک ہے a میں سے ہم نے b کو subtract کرنا ہے b کی values کو ہم نے اس میں include نہیں کرنا صرف a کی values جو ہے وہ include کریں گے a کی value کیا ہے 1, 2 اور b کی value کیا ہے 1, 3 یہ آپ کے پاس اس کی وین ڈائگرام ہے 1, 2 a کی values ہے b کی value کیا ہے 2, 3 اور 2 جو ہے وہ دونوں میں include ہے اب اس کو solve کیس طرح سے کریں گے a minus b کریں گے a میں کیا ہے a کی value کیا ہے 1 ہے b کی value کیا ہے 2, 3 ہے a کی value 1, 2 ہے ٹھیک ہے اب آپ نے subtract کریں گے تو وہ part آجائے گا جو کہ a میں include ہوگا لیکن b میں include نہیں ہوگا تو ہم صرف اس area کو shade کریں گے جو کہ a کا part ہے ٹھیک ہے اور b کے area کو ہم shade نہیں کریں گے ٹھیک ہے b کو a میں سے آپ نے subtract کر دینا ہے تو آپ کے پاس کیا values آرہی ہے 1, ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ لیں کہ کیا ہے کہ a کی value 1 اور 2 ہے b کی value 2 اور 3 ہے تو a minus b میں کیا value آجائے گی وہ value آجائے گی ایک ہی جو کہ b کا part نہیں ہوگی تو وہ کونسی value 1 ہے ٹھیک ہے 1 جو ہے وہ b کا part نہیں ہے 2 b کا part ہے اس لئے وہ include نہیں ہوگا ٹھیک ہے 2 کو ہم include نہیں کریں گے جب ہم area کو shade کریں گے تو یہ area جو ہے کس کو represent کر رہا ہے a minus b کو آپ کے پاس a minus b کی value آگی ہے next کیا کریں گے آپ اس کو a میں سے subtract کریں گے یعنی کہ اس area کو ہم total a میں سے subtract کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ area include نہیں ہوگا باقی جو area ہوگا وہ جو ہے a minus a minus b کا part ہوگا ٹھیک ہے ہم نے a میں سے اس area کو جو ہے remove کر دینا ہے تو صرف یہ area جو ہے وہ shade ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس left hand side جو ہے وہ solve ہوگی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا value آرہی ہے صرف 2 کی value آرہی ہے next جو ہے اگر آپ دیکھیں right hand side کو کس طرح سے solve کرنا ہے تو right hand side میں کیا ہے a intersection b a intersection b کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ تمام values include کریں گے جو کہ ان دونوں کا part ہوں گی ٹھیک ہے جب آپ اس کا intersection لیتے ہیں تو ان دونوں کا part کیا ہے 2 ہے ٹھیک ہے وہ a میں بھی include ہے اور b میں بھی include ہے تو ہم صرف 2 کی area کو یہاں پہ shade کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ ان دونوں کو compare کریں تو آپ کو یہ result ملتا ہے کہ left hand side is equal to right hand side ٹھیک ہے یعنی کہ a minus a minus b is equal to a intersection b ہے ٹھیک ہے ہم نے ون diagram ذریعے سے اس جو ہے وہ set identity کو prove کر دیا next ہمارے پاس کے example ہے set identity ہے a intersection b complement is equal to a complement union b complement ٹھیک ہے اگر ہم a intersection b complement کریں a intersection b کا complement کریں تو وہ کس کی equal ہوگا a complement union b complement ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو solve کرتے ہیں a intersection b جو ہے ہم نے پیچھے بھی solve کیا ہے a intersection b ہے آپ کے پاس جب آپ اس کا complement لیتے ہیں تو complement کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو universal set میں سے subtract کریں ٹھیک ہے اس area کو ہم include نہیں کریں گے باقی تمام area جو universal set کا part ہے وہ include ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو subtract کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ یہ part intersection b include ہوگا اس کے علاوہ تمام universal set جو ہے وہ include ہوگا ٹھیک ہے یہ left hand side جو ہے وہ solve ہوگی ہے اب right hand side کو کرتے ہیں اس میں ہم کیا کریں گے پہلے a complement find کریں گے پھر b complement find کریں گے پھر ان کا اپس میں union لے لیں گے a complement کو ہم کیا کریں کس طرح سے find میں کیا آتا ہے وہ تمام values جو اس کا بھی part ہوں گی a complement کا b complement ka a complement ka part 3 and 4 ٹھیک ہے یہ تمام a complement ka part b complement ka part 1 and 4 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس union لیں گے تو کیا جائے گا 3 4 1 4 1 3 4 1 кі a when diagram last one kya a minus b is equal to A intersection B complement ٹھیک ہے اب اس کو بھی proof کر لیتے ہیں A minus B میں آپ کے پاس کون سا area آرہا ہے جو کہ A کا part ہے اور B کا part نہیں ہے next کیا ہے B complement B complement جو ہے وہ آپ نے یہاں بھی لیا ہے ٹھیک ہے تو U میں سے آپ B کو subtract کریں گے اب آپ کیا کریں گے کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ B complement اور A کا intersection اس کے equal ہے اب آپ اس کا intersection لیں A کے ساتھ تو کون سا area آجے گا جو کہ ان دونوں کا part ہوگا اگر آپ اس کا intersection لیتے ہیں B complement کا A کے ساتھ تو کون سا area آجے گا جو کہ A کا بھی part ہوگا اور اس کا بھی part ہوگا تو A کا part کیا ہے صرف 1 ہے اور اس کا part کیا ہے یہ سارا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے صرف 1 جو ہے یہاں پہ include ہوگا کیونکہ A کا part جو ہے صرف 1 ہے آپ نے دونوں کا intersection لیا ہے اب اس کو compare کریں اس کے ساتھ تو A minus B is equal to A intersection B complement جو ہے وہ یہ proof ہو جاتا ہے یہ ہم نے وینڈ ڈائیگرام کے ذریعے سے set identity کو proof کر کے دیکھا ہے ٹھیک ہے کچھ set identity اس کو proof کیا ہے اب ہم اس کو membership table کے ذریعے سے بھی proof کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پر یہی دی ہوئی ہے set identity آپ اس کو proof کریں گے membership table کے ذریعے سے کیا ہے کہ آپ کے پاس دو set ہیں A and B ان کی ہم نے values لکھ لی ہیں tooth values لکھ لی ہیں ٹھیک ہے اب پہلے کیا کریں گے آپ left hand side کو solve کریں گے تو A minus B جو ہے آپ کے پاس آجے گا ٹھیک ہے A minus B کیا ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا تھا تو وہاں پہ کیا ہے A minus B is equal to P implies Q negation کے equal ٹھیک ہے ہم لوگوں نے یہ کر کے دیکھا تھا کہ A minus B کس کے equal ہے تو وہ P implies Q کے negation کے equal ہے P implies Q کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس first value کی first set کی value 1 ہو second set کی value 0 ہو تو آپ کے پاس صرف اسی condition میں result 0 آتا ہے اس کے علاوہ 1 آتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ہیں first set کی value 1 ہے second set کی value 0 ہے یہاں پہ ہے second row میں تو صرف اسی condition میں result جو ہے وہ کیا آئے گا 0 آئے گا ٹھیک ہے جب آپ اس کا negation کریں گے تو یہ 1 ہو جائے گا ہے اور باقی تمام جو 1 کی values تھیں وہ کیا ہو جائیں گے 0 ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس A minus B کی value آ جائے گی جب آپ اس کو subtract کریں گے A میں سے پھر دیکھ لیں کہ first set 1 ہے second set 0 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس result 0 آئے گا جب آپ اس کا negation لیں گے یہاں پہ 1 آ جائے گا اور باقی تمام جہاں پہ 1 آ رہا تھا وہ 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس left hand side کی value آ گیا ہے right hand side کی value کس طرح سے آپ فائن کرتے ہیں A intersection B کی جہاں پہ A اور B دونوں جو ہیں وہ true ہو تو A اور B دونوں کہاں پہ true ہیں first row میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس 1 آ جائے گا باقی تمام روز میں آپ کے پاس result کیا ہوگا 0 ہوگا آپ ان دونوں کو compare کر لیں تو membership table کے ذریعے بھی proof ہو جاتا ہے کہ یہ equal ہے A minus A minus B is equal to A intersection B ٹھیک ہے next جو ہے ہم کیا کرتے ہیں وینڈ ڈائیگرام کی application کو discuss کر لیتے ہیں ٹھیک ہے real likeness کی application کو ہم دیکھ لیتے ہیں first ہمارے پاس کیا exercise ہے a number of computer users are surveyed to find out if they have a printer, modem or scanner draw separate وینڈ ڈائیگرام and shade the areas which represent the following configuration ٹھیک ہے ہم نے computer users کو دیکھنا ہے کہ کتنے computer users printer, modem اور scanner کو use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے وینڈ ڈائیگرام کے ذریعے سے جو ہے وہ اس area کو shade کرنا ہے ٹھیک ہے ہماری یہ configuration دی ہوئی ہے جن کو ہم نے solve کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے modem and printer but no scanner ہمارے پاس ہماری پاس ہمارے پاس first condition ہمارے پاس scanner but no printer and no modem scanner printer but no modem and no modem and no printer ڈھیک ہے اب ہم اس کو solve کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم نے Venn ڈائیگرام جو ہے dhk ہمارے پاس یہاں پر تین سیٹ ہے ٹھیک ہے کون کون سے ہے؟ پرنٹر ہے موردئم ہے اور سکنار ہے ان تینوں کو ہم نے represented کرنا ہے notation کا ذریعہ سے ہم کس طرح سے represent کر رہے ہیں ایسے everything user user جوکے crinter کوolan Take Day P سے وہ user جوکے Modern 18$ مدتدا Jak 57% Affairs Unidos سکینر کو سکینر کو کسی ریپریزینٹ کر دیتے ہیں ایسے ہمارے پاس پرسٹ کیا ہم نے سولف کرنا ہے مورڈم اور پرنٹر بٹن اور سکینر آپ نے اس کو وینڈ ڈائیگرام میں برا کر لینا ہے آپ کے پاس سکینر ہے پرنٹر ہے مورڈم ہے اب وہ تمام یوزر جو کہ مورڈم اور پرنٹر کو یوز کر رہے ہیں لیکن سکینر کو یوز نہیں کر رہے تو آپ کے پاس مورڈم اور پرنٹر میں کونسا پارٹ آجے گا جو دونوں میں انکلوڈ ہوگا یہ والا ایریا آجے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کہا دیکھنا ہے کہ سکینر کا ایریا اس میں انکلوڈ نہ ہو ٹھیک ہے نو سکینر تو ہم نے سکینر والے پارٹ کو اس میں سے رمووڈ کر دینا ہے تو وہ ایریا شیڈ کریں گے جو کہ مورڈم اور پرنٹر کا پارٹ ہے لیکن سکینر کا پارٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ والا ایریا جو ہے وہ شیڈ ہو جائے گا نیفت کیا ہے سکینر بٹ نو پرنٹر اور نو مورڈم لے پرنٹر کا بھی نہیں갔ا تو آپ پنیکھے کون سیریا کو شیڈ کریں گے اس ایریا کو شیڈ کریں گے سکینر کے جو کہ ان دونوں میں انکلوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر دنیا کیا تھا سکینر اور پرنٹر But نو مورڈم انکلوڈ شیڈ اے اب آپ نے کیا کرنا ہے سکینر اور پرنٹر فرنٹر implantیسیں شیڈ کرنا ہے لیکن اس میں ایم کاے ٹھیک ہے ایرے کا مورڈیی مورڈم اور پرنٹر شیڈ بٹیس سکینر پرنٹر کے ہے ٹھیک ہے اب نیکس ہم اگزمپل دیکھتے ہیں 21 ٹائپسٹ in an office 5 use all manual typewriters electronic typewriters and word processor ٹھیک ہے کیا ہے کہ آپ کے پاس 21 ٹائپسٹ in an office میں جس میں سے 5 ایسے ہیں جو کہ manual typewriters کو بھی electronic typewriters کو بھی ورلڈ پروسیسر کو بھی use کر رہے ہیں ٹھیک ہے 9 ایسے ہیں جو کہ electronic typewriters اور ورلڈ پروسیسر 7 ایسے ہیں جو کہ manual typewriter اور ورلڈ پروسیسر کو use کر رہے ہیں اور 6 ایسے ہیں جو کہ manual typewriter اور electronic typewriters کو use کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا رہی ہے جو صرف manual typewriter کو use کر رہا ہو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان کو وینڈ ڈائیگرام کے ذریعے سے represent کرنا ہے ساری information کو and second کیا کرنا ہے if the same number of typists use electronic or use word processor ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس الیکٹونک اور ورلڈ پروسیسر کے ٹائپس جو ہیں وہ same ہوں تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کتنے ایسے ہیں جو کہ صرف ورلڈ پروسیسر کو use کر رہے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو کہ electronic typewriter کو use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم سب سے پہلے وینڈ ڈائیگرام جو ہے ڈراغ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا سیٹ ہے ایم ہے ای ڈراغ کریں گے اور ورلڈ پروسیسر کے ٹھیک ہے آپ نے اس کے لئے جو ہے وہ کیا ڈراغ کی ہے وینڈ ڈائیگرام ڈراغ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا بتایا ہے کہ مالک کریں ایک پس کمہ پرک کریں گے میں نے ایسا ہے کہ فائی ایسے ہیں جو ان تینوں کا پارٹ ہیں وہ ایڈیا جو کہ ان تینوں میں اکلونڈ کی ہے ٹھیک ہے کونسا ایڈیا ہے یہ والا ایڈیا ہے ٹھیک ہے یہ ورلڈ پروسیسر کا بھی پارٹ ہے منول ٹائپ ریٹر کا بھی پارٹ ہے اور کس کا پارٹ ہے الیکٹرونک ٹائپ ریٹر کا ٹھیک ہے ہم نے اس ایڈیا کو تو فائیو سے REPRESENT کر لیا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کیا بتایا ہے کہ 9 جو ہے وہ ایسے ہیں جو کہ صرف electronic اور word processor کو use کر رہے ہیں 9 کی ایسے ہیں جو کہ electronic اور word processor کو use کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہاں پہ آپ کے پاس electronic اور word processor میں total جو ہے وہ 9 ہے 5 جو ہے وہ ادھر include ہو گئے ہیں باقی کتنے رہ جاتے ہیں 4 رہ جاتے ہیں تو کیا ہے کہ 4 بھی ان دونوں میں include ہوں گے جو کہ word processor اور electronic typewriter کو use کر رہے ہیں 5 تو ایسے ہیں جو کہ manual کو بھی use کر رہے ہیں 4 ایسے ہوں گے جو کہ صرف ان دونوں کو use کر رہے ہوں گے ٹھیک ہو گیا 7 ایسے ہیں جو کہ manual typewriter اور word processor کو use کر رہے ہیں total 7 ایسے ہیں جو ان دونوں کو use کر رہے ہیں manual typewriter اور word processor ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پہلے کتنے آ چکے ہیں 5 آ چکے ہیں باقی کتنے رہ جاتے ہیں تو دو ایسے ہوں گے جو کہ صرف 1 جو ہے اس جو ہے ان دونوں کو ڈاوز کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن 5 جو ہے وہ ٹوٹل 6 جو ہے وہ م اور ا کو یعنی منومل ٹائپ ریٹر کو ڈاوز کر رہے ٹھیک ہے 6 میں سے 5 جو ہے وہ ورٹ پروسیسر کو بھی ڈاوز کر رہے ہیں صرف 1 ایسا ہے جو ان دونوں کو ڈاوز کر رہا ہے ٹھیک ہے اور last but میں کون سی کنڈیشن ہے کہ نوہ ونیز ایم آن ری ٹھیک ہے صرف م کا پارٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے ٹائپس جو کہ صرف M کو use کر رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا نیکس آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ ڈرہ کر لیا ہے represent this information novel diagram ہم نے یہ ڈرہ کر لیا ہے نیکس کیا بتانا ہے if the same number of type is use electronic as use word processor ٹھیک ہے اگر ان کی جو ہے ٹائپس کے نمبر ہیں وہ same ہو تو کیا ہوگا home and use word processor only home and use electronic type writers ٹھیک ہو گیا اب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ڈیفائن نہیں ہے کہ کتنے جو ہے وہ electronic type writers کو use کر رہے ہیں کتنے word processor کو use کر رہے ہیں تو ہم نے ان کو represent کر دیا ہے x اور y سے ٹھیک ہے اب کیا بتایا ہو ہے کہ total number of type is جو کہ electronic type writers کو use کر رہے ہیں وہ equal ہے total number of type is using word processor ٹھیک ہے انہیں کیا بتایا ہے کہ electronic اور word processor کو use کرنے والے جو ہیں وہ same ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ تمام values جو ہیں وہ آگئی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے using electronic type writer کیا ہے e values آپ نے یہاں پہ left side پہ لکھ دیلی ہے 1 5 4 x ٹھیک ہے ان سب کو add کریں گے 1 5 4 4 x is equal to total number of type using word processor ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا آجے گا 2 5 4 5 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 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 9 11 11 12 12 13 12 9 12 12 14 15 15 15 15 21 16 17 y is equal to 9 اور x minus y is equal to 1 ان دونوں کو آپ نے solve کرنا ہے تو آپ کے پاس x اور y کی value آ جاتی ہے x کی value کیا ہے 5 اور y کی value کیا ہے 4 ہے number of type is using word processor only is y is equal to 4 word processor کے کتنے آپ کے پاس type is آ گیا ہے کتنے جو ہے وہ use کر رہے ہیں word processor کو y y کی value کیا آ گیا ہے آپ کے پاس 4 آ گیا ہے آپ کے پاس ایک جو ہے وہ solve ہو گیا ہے a part b part کیا ہے home and use the right ٹھیک ہے ہم اس کو continue کرتے ہیں